مدرست المدینہ کے ناظمین و دیگر اسلامی بھائیوں کا تربیتی اجتماع گزشتہ دنوں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں ہوا جس میں عراقی نشورہ نے اسلامی بھائیوں کو اپنے مدنی پھول ارشاد فرمائے چل جھل کیاں تربیتی اجتماع کی آپ بھی دیکھئے جبکہ اسلام آباد پاکستان میں رکنے شورہ حاجی ازر اتاری نے مدرست المدینہ کے اسلامی بھائیوں کو اپنے مدنی پھول ارشاد پرمائے مدرست المدینہ کے اسلامی بھائیوں کو اپنے مدنی پھول ارشاد پرمائے مدرست المدینہ کے اسلامی بھائیوں کو اپنے مدنی پھول ارشاد پرمائے سائٹیوز کی لوگوں کو اس کا ڈفاہ اور رکیش حصیت کی تعامیر میں یہ نازم اپنا تحسا کے دعا ادا کرسکتا ہے کہ پوائنٹ وائز میں آپ کی جمبت پیش کرنا ہوگا۔ خیر معاملی احساسِ ذمہ داری اور شناسی مردم شناسی اسے لوگوں بھی پہچام ہوڑے۔ معاملہ فہمی اور قبط فیصلہ بہت احمد یاد رکھیے گا چونکہ ہم اس وقت سارے کے سارے وقت کے معاملات میں گھرے ہوئے ہیں وقت کی چیز ہمارے ذاتی استعمال میں نہ آئے مدسے کی چیز ہماری ذاتی استعمال میں نہ آئے مدسے کا روپیہ ہمارے ذاتی استعمال میں نہ آئے یہ انتہائی خطرناک ہے انتہائی خطرناک اگر کسی شخص نے آپ کو مدسے کے لیے دس ہزار روپے دیئے اور یہ دس ہزار روپے آپ نے اپنی ذات پر خرج کر لیے کہ کل مجھے تنخواہ ملے گی تو وہاں سے میں اٹھا کر مدسے میں ڈال دوں گا تو یہ ناجائز ہے اور اب آپ کو اس بندے کو تلاش کرنا ہوگا کہ جس بندے نے دس ہزار دیئے تھے تو کون جا کے تلاش کرے گا کس سے جا کے پوچھیں گے تو پیارے اور مٹھے مٹھے اسلام بھئیوں اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال دار پر رحم فرمائے اور ہمیں ان وقت کے عقامات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اس کے لیے الحمدللہ دلدل ایک جائزہ فارم بنایا ہوا ہے تو یہ ساری چیزیں اس میں ڈالی ہوئی ہیں تو اگر اس جائزہ فارم کو آپ اپنے پاس پڑھ لیں اس پر گھور و فکر کریں تو انشاءاللہ آپ کو بہت ساری چیزیں نصیبوں میں یہی غیر اور زلدو تعلیم قرآن آم ہو جائے ہر ایک پرچم سے اونچا پرچمیں اسلام ہو جائے ہر ایک پرچم سے اونچا پرچمیں اسلام ہو جائے